چھات کے اوپر ایسی کون سی کنسٹرکشن کنی چاہیے جس سے مہانہ دس سے پندرہ ہزار روپے ہم مرن کر سکتے ہیں فریزی لی دس سے پندرہ ہزار روپے آپ ارن کر سکتے ہیں ریویورز کو بھی دکھائیں کہ آپ نے اپنی چھات کے اوپر کیا بنایا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسامہ وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایچ ٹی وی آج ہاں موجود ہیں سیول انجینئر چودری سوہیب کے ساتھ وہ ہمیں بتائیں گے چھات کے اوپر ایسی کون سی کنسٹرکشن کنی چاہیے جس سے مہانہ دس سے پندرہ ہزار روپے ہم مرن کر سکتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک آپ سنائے جی الحمدللہ چودری سوہیب ہمارے بیورز کو بتائیں کہ چھات کے اوپر ایسی کون سی کنسٹرکشن کنی چاہیے جس سے دس پندرہ ہزار روپے ہم ایزی لی ہم ارن کر سکیں گھر بنانے کے بعد ہم نے اوپر چھات کے جو سٹیرز ہوتی ہیں ہماری سیڈی ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک ممٹی بنانی ہوتی ہے تاکہ ہم سیڈیوں کو ڈھگ سکیں ٹھیک ہے تاکہ ہم بارش کے موسم میں ہماری جو سیڈیوں کے اوپر پانی وغیرہ نہ آئے ہم نے وہ ممٹی تو ضرور بنانی ہوتی ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی چھات کے اوپر ایک اور ممٹی کے ساتھ ایک کمرہ ضرور بنا لیں اور آپ ایک چھوٹا سا واشم بھی چھات کے اوپر بنا سکتے ہیں اور آپ ایزی لی اس کو رنٹ آؤٹ کر کے مہانہ دس سے پندرہ ہزار آپ اپنے ایریا کے مطابق اس کو رنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ایزی لی دس سے پندرہ ہزار روپے آپ ارن کر سکتے ہیں اور اس پہ کوئی زیادہ کوسٹ نہیں آتی آپ نے ممٹی تو بنانی ہوتی ہے آپ اگر ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیں جو کہ جسے ٹوٹل کانسٹ آپ کی بیس سے تیس ہزار روپے ایکسٹر آجے گی اور مہانہ آپ دس ہزار روپے اس سے کرایا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ایزی لی اسے آپ اپنا گھر بھی چلا سکتے ہیں اور اس پہ کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا ریویورز کو بھی دکھائیں کہ آپ نے اپنی چھات کے اوپر کیا بنایا ہے جس سے وہ دس سے پندرہ ہزار روپے ارن کر سکیں جی تو ابھی ہم سٹیرز کی اوپر مجود ہیں جو کہ فرس فلور سے ہماری سیکنڈ فلور یعنی کی چھت کی اوپر یہ سٹیرز آ رہی ہیں تو ابھی ہم ممٹی میں مجود ہیں دیکھیں آپ نے یہ سٹیرز کو ڈھکنے کے لیے آپ نے اوپر ممٹی تو ضرور بنانی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے ساتھ ایسا کیا بنانا ہے کہ آپ ایزی لی مہانہ اس کو دس ہزار روپے رنٹ آٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے ممٹی آپ اس کو ایزی لی آپ ایزا سٹور بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ ساتھ ایک روم بنایا ہے کچھ زیادہ بڑا روم ہے روم نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ زیادہ کوئی خرچہ آیا ہے اور یہ سامنے یہ ساتھ ہی اس کی ونڈو ہے تو آپ اپنی چھت کے اوپر ایک ممٹی بنائیں اور ساتھ ایک کمرہ بنائیں تاکہ آپ اس کو ایزی لی رنٹ آٹ کر سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واشوم ہے آپ کوئی بھی فیملی چھوٹی فیملی یہاں پہ ایزی لی رہ سکتی ہے اپنا گزر بسر کر سکتی ہے اور آپ ان سے ایزی لی اپنا دس سے پندرہ ہزار روپے قرائے حاصل کر سکتے ہیں جی ویورز یہ تھے سیول انجینئر چودری زہیب جنہوں نے آپ کو ممٹی کی ساری انفرمیشن بتائی امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ